بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کائی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے اس قلعے کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کرنے لگی ہوں میں نے آپ لوگوں سے پچھلی ویڈیو میں اس سوٹ کی ریزائننگ شیئر کی تھی تو میں نے سوچا جس قلعے کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتا دیتی ہوں تو آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ دیتے ہوئے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آسکے اور آپ بھی بنا سکیں یہ دیکھیں میں نے ایک پپر پیسٹنگ کا پیس لے لیا ہے اس کی چوڑائی اور لمبائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کی لمبائی ہے تقریباً آٹھ انچ آٹھ انچ سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور چوڑائی ہے دیکھیں آپ سوا دو انچ یہ دیکھیں آپ سوا دو انچ ہے مطلب دھائی سے تھوڑا سا جو کم ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم درمیان میں سے کر لیں گے فولڈ یہ دیکھیں ایسے ہاتھوں کی مدد سے اس کی تیہ بنا لیں اور پھر یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا گٹ لگانا ہے بلکل چھوٹا سا تاکہ ہمیں اس کے سینٹر کا پتہ چل سکے یہ دیکھیں میں نے گٹ لگا لیا ہے اب ان دونوں گٹس کو ملاتے ہوئے ہم درمیان میں اس کیل کی مدد سے ایک لائن کھینچ لیں گے کٹ ہم نے اس لئے لگائے ہیں تاکہ ہمیں درمیان کا پتہ چل سکے یہ دیکھیں یہ پینسل سے ذرا نشان اتنا واضح نہیں ہو رہا تو میں دوبارہ سے نشان لگا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اسے طریقے سے نظر آسکے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پینسل سے یہ نشان میں نے درمیان میں لگ گیا ہے دونوں گٹس کو آپس میں ملاتے ہوئے میں نے اس کیل کی مدد سے نشان لگایا ہے آپ یہاں پہ چوک بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ واضح ہو گیا ہے اب ہم نے ایک چھوٹا سا کسی بھی چیز کا گول ڈھککن لے لینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ ڈھککن ہے اس کا آپ سائز چھوٹا یا بڑا اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں لیکن آپ نے جو پیپر پیسٹنگ ہے وہ اس سرکل کی حساب سے ہی لینی ہے اگر آپ کا بڑا ہے تو پیپر پیسٹنگ چھوٹائی بھی زیادہ ہی لیں گے یہ میری ڈھککن کا سائز بھی سوہ دو انچ تھا یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈھککن کو ایسے درمیان میں رکھتے ہوئے صرف آدھے انچ کا گیپ چھوڑ کر یہ دیکھیں میں آپ کو معاف کے بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں آدھے انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے اس ڈھککن کو ہم رکھیں گے اور پھر پینسل کی مدد سے اس کی چاروں طرف ہم نشان لگا لیں گے بہت ہی ایزی ہے بہت آسان ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھیں میں نے بہت کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے ہم یہاں پہ تین سرکل بنا لیں گے ان سرکلز کو بھی آپ اگر بڑا کرنا چاہتے ہیں پٹی کو مطلب مزید لمبا کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب تیسرا سرکل بھی میں بنا لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے تینوں بنا لی ہیں اب یہ جو تھوڑی سی پیپر پیسٹنگ بچتی ہے وہاں پہ ایسے جتنا بھی ہمارا یہ ڈھککن کا سرکل آتا ہے ہم اسی حساب سے رکھ کے اس پہ بھی نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے ہم نے اسی طریقے سے نشان لگا لیا ہے مطلب تین سرکل درمیان میں ہیں اور سائٹ پہ یہ ہاف ہاف سے بھی کم آئے ہیں یہ ہمارا فولڈنگ میں چلا جائے گا یہ دیکھیں اب ہم اس پینسل کے ساتھ ساتھ پورے کو ایک سائٹ سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہ دوسرے سائٹ سے بھی ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں فولڈ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ بس ہم کٹنگ کر لیں گے یہ فولڈ کر کے کٹنگ کرنے سے ہمارے یہ بلکل ایک برابر کٹ ہوں گے یہ دیکھیں سوری میرا یہ کیمرہ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو گیا تھا مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا لیکن برحال یہ میں آپ کو سمجھا جائے یہ دیکھیں یہ بلکل سیم اسی طریقے سے دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں ایک پرابر کٹ ہو گیا ہے اب یہ جو درمیان کا گیپ ہے یہ آپ لوگوں نے کٹنگ کرتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ آدھے انچ کا گیپ ہونا چاہیے یہ دیکھیں آدھے انچ کا یہ دیکھیں یہ درمیان میں پیپر پیسٹنگ ہونی چاہیے اسی حساب سے آپ نے ان سرکلز کو کٹنگ کرنا ہے تاکہ ہم جب کپڑا لگائیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے ایک کپڑے پہ اس کو چپکا لیا ہے یہ دیکھیں بس اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے اس کو کٹنگ کر لیں گے بہت آسان ہے آپ بھی ضرور بنائیں مجھے فالو کرتے ہوئے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو بلکل ایزی ہے یہ دیکھیں ایسے اب آپ دو سٹریپس لے لیں گے سیم اسی کلر کی جس پہ ہم نے یہ پیسٹنگ چپکائی ہے یہ دیکھیں اس کی بھی چوڑائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی چوڑائی ہے ڈھائی انچ یہ دونوں سٹریپس ڈھائی انچ کی ہیں اور ان کی لمبائی سیم اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی یہ ہماری ڈیزائن کی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی زیادہ ہے اس کو ہم بعد میں کٹنگ کر لیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سٹریپ ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اب میں آپ کو سلائی کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی ہے یہ بلکل پیسٹنگ کے ساتھ ساتھ میں نے سلائی لگائی ہے یہ دیکھیں جہاں سرکل ختم ہوتا ہے وہاں پہ میں نے ایسے سٹریٹ سلائی لگائی ہے دونوں ہی طرف سے اب ہم اس کو تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے ایکسٹر کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے بس تھیان رہے یہاں پہ سلائی بھی نہیں کٹنی چاہیے یہ ہم سارا کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس سارے کپڑے پہ ہم کٹس لگا لیں گے اور یہ کورن میں بھی ہم نے کٹ لگا لینے ہیں تاکہ یہ سیدھا کرنے میں ہم آسانی ہو یہاں پہ کوئی جھول نہ آئے یہ دیکھیں پورے پہ میں کٹس لگا لوں گے چھوٹے چھوٹے سے یہاں پہ آپ دھیان کیجئے گا کہ اس لائی کٹنے نہ پائے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کٹس لگا لیے ہیں اب ہم اس کو ایسے سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کی تیب بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ بڑی آسانی سے سیدھا ہو جائے گا بس اب یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اس طریقہ استعمال یہ دیکھیں میں آپ کو اس طریقے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنا خوبصورت اور نیٹ بیٹھ گیا ہے اب یہ جو ہمارا کپڑا ہے نا ہم نے یہاں سے اس کو کٹنگ کر لینا ہے بس تھوڑا سا چھوڑتے ہوئے بلکل درمیان میں سے جہاں پہ ہمارے سرکل کا درمیان آ رہا ہے وہاں پہ ہم نے اس کپڑے کو کٹنگ کر لینا ہے اب جو ہم نے دوسرا کپڑے کا پیس تھا اس کو بھی یہ دوسری سائیڈ پہ نیچے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں ایسے نیچے رکھیں گے اس کے بھی ہم یہاں سے سلائی سٹارٹ کریں گے پہلے سیدھی سلائی لگاتے ہوئے پھر یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ اور پھر نیچے بھی ایسے ہی یہ دیکھیں میں نے اس سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں اب سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے سیدھی پھر یہ پیسٹنگ کے ساتھ ساتھ اور یہاں سے بھی سیدھی یہ بڑھا کے میں نے کپڑا اس لئے رکھا ہے کیونکہ ہم جب یہ شیٹ پہ لگائیں گے تو یہ اندر کی طرف جائے گا فولڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کو بھی ہم پورے کو کٹنگ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ کی تھی یہ دیکھیں اب اس پہ بھی ہم لگا لیتے ہیں کٹس پورے بھی یہ دیکھیں کورنر میں بھی کٹ لگا لیں بس دھیان رہے کہ سلائی نہیں کٹنی چاہیے دیکھیں اب میں نے اس پورے پہ کٹس لگا لیے ہیں میں آپ کو بڑی باریکے سے سمجھا رہی ہوں بہت باریکے سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آسکے اب اس کو بھی سیم وہی طریقے سے سیدھا کر کے اس طریقے سے اچھی طریقے سے سیٹ کر لیں گے میں آپ کو سیٹ کر کے دکھاتے ہوں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے الٹی سائی پہ فول کر دیا اب یہ جو ہمارا کپڑا ہے اس کو ہم ایسے کر لیں گے فول دیکھیں بڑی آسانی سے فول ہو جائے گا اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور اس پہ ہم اس طریقے لگا لیں گے اس طریقے لگا لی ہے اب آپ چاہیں تو یہاں پہ ترپائی کر سکتے ہیں اگر کوئی اور کپڑا ہو تو آپ ترپائی کر لیں تو بہتر ہے لیکن یہ لون ہے جس کی طے اچھے طریقے سے بیٹھ گئی ہے ضرورت نہیں ہے مجھے یہاں پہ ترپائی کرنے کے اب یہ جو ہمارا یہاں پہ ایکسٹرا کپڑا تھا پیسٹنگ کے علاوہ اب اس پورے کپڑے کو ہم ایسے فول کر کے الٹی سائیڈ کی طرف اس طریقے سے اس کی طے بنا لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ شاور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پانی لگا کر اگر آپ کریں گے تو وہ اور بھی اچھی طے بن جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے جتنا بھی ہے جس تھوڑا سا کورنر چھوڑتے ہوئے ایکسٹرا کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے تاکہ جب ہم فول کریں یہ کپڑا باہر کی طرف نہ نکلی یہ دیکھیں یہ کٹنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جب آپ شر سے ٹیچ کریں گے پھر یہ باہر نہیں آئے گا اب میں آپ کو اس کو اب ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ اب ہم نیک کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ نیک کے حساب سے ہی ہماری یہ شرٹ پہ اٹیچ ہوگی یہ دیکھیں میں نے پیسٹنگ لی ہے اس کی چوڑائی ہے پانچ انچ اگر ہم کھول دیں تو دس انچ بن جاتی ہے اور اس کی لمبائی ہے تقریبا نو انچ مجھے اس کے اوپر سرکل گلہ بنانا ہے آپ چاہیں تو کوئی اور بھی گلہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے 3.5 چڑائی لی ہے مطلب ساڑھے تینیں چڑائی لی ہے اور لمبائی اس کی لی ہے میں نے پونے سات اگر آپ گلے بڑے پہنتے ہیں تو آپ سات ساڑھے سات پہ لے سکتے ہیں اگر چھوٹے پہنتے ہیں تو چھ انچ پہ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ بھی ہم پونے سات پہ نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اور ہم اسکیل کی مدد سے یہاں پہ ایک لائن کھینچ لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی لائن کھینچ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نیچے سے بھی اپنی چڑائی کا نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے بھی میں نے سارے تین رکھی ہے اب ہم دونوں نشان کو ملاتے ہوئے یہاں پہ بھی ایک لائن کھینچ لیں گے دیکھیں اب یہاں پہ اس کورنر میں ہم ڈیڑھ انچ پہ ایک نشان لگا لیں گے تاکہ ہمیں یہاں پہ سرکل بنانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں اب ہم چوک کی مدد سے اس ترمیان کے نشان کو اوپر اور نیچے وال لائن سے ملاتے ہوئے ایک گول گلے کی شیف دے دیں گے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ سکوئر گلہ بھی بنا سکتے ہیں وی گلہ بھی بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو گلہ پسند ہو میڈی کسٹمر کے ڈیماند تھی گول گلے کی تو میں اس کے اوپر گول گلہ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اگر تھوڑا بہت یہاں سے نشان خراب بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کٹنگ کرتے وقت اس کو صحیح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ باہر کے سائے پہ ہم ایک انچ کا مزید نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں پورے گلے پہ ہم ایسے ہی نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اب میں نے سب نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے لائن کینچ لی ہے اب ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں پہلے ہم اندر سے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں بلکل لائن کے ساتھ ساتھ میں نے بہت آپ لوگوں کو تفصیل سے یہ نیک بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آسکے اگر آپ کٹنگ سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں مختلف ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میری چینل پہ بنے رہیں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں یہ دیکھیں یہ نیک ہمارا ہو گیا ہے کٹنگ اور نیچے میں نے اس کے چھوٹا سا کٹ لگا دیا تھا یہ ہے ہماری شرٹ جس پہ ہم نیک بنائیں گے یہ درمیان کا سینٹر میں نے اس طریقے سے پٹھا لیا تھا لیکن نظر نہیں آرہا اس لئے میں چوک کا نشان بھی لگا رہی ہوں آپ بھی لگا لیجیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ دیکھیں چوک کا نشان لگا لیا ہے تاکہ ہمیں وہ پٹی لگانے میں آسانی ہو اب ہم نے جو یہ پٹی تیار کی تھی ڈیزائن کی اس کو ہم درمیان میں پہلے تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں درمیان میں رکھ کے دیکھتے ہیں یہ جو ہمارا نیک کا سینٹر تھا اس کو ہم رکھیں گے درمیان میں یہ دیکھیں پھر یہ جو ہم نے پٹی تیار کی تھی اس کی جہاں تک ہماری پیسٹنگ تھی وہاں تک ہم اس نیک کو ایسے رکھیں گے سوری اس پٹی کو ایسے رکھیں اس کو ایسے رکھیں ہم سیٹ کر لیں گے کہ ہماری پٹی کہاں سے لگنا سٹارٹ ہوگی اب ہم اس کو ہٹا لیتے ہیں یہاں پہ لگا لیتے ہیں ایسے سیدھا نشان یہ دیکھیں یہ میری لائٹ میں نشان ذرا نظر نہیں آ رہے تو یہ دیکھیں ایسے آپ نشان لگا لیجئے گا مقصد آپ کو سمجھانا ہے اگر آپ خود بنائیں گے آپ کے سامنے ہوگی شرط تو آپ کو یہ نشان بھی واضح نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پٹی تیار کی تھی اس کے ہم اوپر والی سائٹ پہ کٹ لگا لیں گے اور نیچے والی سائٹ پہ ہم نے چوک کا نشان لگا لینا ہے کیونکہ نیچے سے ہمارے کپڑا فولڈ ہے تو ہم یہاں سے کٹ نہیں لگا سکتے تاکہ ہم اس پٹی کو شرط کے ساتھ پیچ کرنے میں آسانی ہوئی ہے اوپر ہم سینٹر سے کٹ کو ملا لیں گے اور نیچے سے بھی ہم ایسے ہی نشان کو سینٹر سے ملا لیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لگا لینی ہے سلائی یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے یہ سلائی لگانے سے پہلے میں نے ایک ترمیان میں سلائی لگائی تھی بڑی چال کر کے تاکہ یہ پٹی ہلے نہ پائے لگانے میں آسانی ہو پھر اس کے بعد میں نے اس کی دونوں سائٹس پہ اس کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے میں نے سلائی لگا لی ہے بہت آسان طریقے سے لگ جائے گی اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اگر آپ درمیان میں ایک سینٹر کچھی سلائی لگا لیں گے بڑی چال کرتے ہوئے اب ہم اس کو الٹا کر لیتے ہیں اب ہم اس کا اوپر نیک تیار کریں گے یہ دیکھیں یہ میں درمیان میں نشان لگا لیتی ہوں جو بھی ہمارا یہاں پہ درمیان ہوگا کیونکہ یہاں پہ اس طریقے تیار آپ کو نظر نہیں آرہی اب اس گلے کو ہم رکھیں گے سوری جو گلے کا اندر کا پیس ہے اس کو ہم رکھیں گے درمیان میں اس کو اس پہ ہم ہلکی سی ستری لگا لیں گے تاکہ ہمیں باہر کا گلہ لگانے میں آسانی ہو سرمیان کے پیس کا بہت فائدہ ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا نیک پرفیکٹ پیسٹ ہو جاتا ہے شرٹ پہ یہ دیکھیں اور سیڈی سائیڈ پہ بھی اس طریقے ضرور لگا کریں تاکہ کسی بھی قسم کا کپڑے میں کوئی بال نہ ہو یہ دیکھیں اب میں نے ایک ایکسٹرا پیسٹ لیا ہے یہ چھوڑائی کی طرف سے بھی پیسٹنگ سے تھوڑا سے زیادہ ہو اور لمبائی کی طرف سے بھی تھوڑا سے زیادہ ہو تاکہ ہمیں فولڈنگ میں کپڑا مل جائیے دیکھیں اب یہ سینٹر سے ہم سینٹر بلاتے ہوئے اس پیسٹنگ کے ساتھ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد میں نے تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لیا ہے اور کٹس بھی لگا لی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے اس کپڑے کو ادھر چھوڑ کر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے یہ میں نے ساتھ ساتھ سلائی لگا لی ہے یہ کام آپ ضرور کیا کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ترپائی کرتے ہیں یہ کپڑا بلکل بھی باہر نہیں آتا یہ دیکھیں بڑی آسانی سے یہ اندر کی طرف کپڑا فولڈ ہو جاتا ہے جو ہم نیچے لگاتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس طریقہ کر کے یہ دیکھیں اس کو اندر کی طرف کر لیا ہے اب تھوڑا سا کپڑا پیسٹنگ سے زیادہ چھوڑتے ہوئے ہم پورے گلے کے کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کام بھی بڑی احتیاط سے کیجئے گا پیچے سے شرٹ نہ کٹ جائے یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم چاروں طرف سے فولڈ کر کے ترپائی کر لیں گے یہاں سے ہلکی سی طے بنا لیں دونوں سائٹ سے تاکہ آپ کو ترپائی کرنے میں آسانی ہو کہ آپ نے کتنا کپڑا اندر لینا ہے یہ دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن سلائی لگانے میں اتنی نیٹ لکٹ نہیں آتی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے درپائی کر لینے ہیں یہ دیکھیں میں نے کر لی ہے درپائی یہ دیکھیں اگر آپ درپائی سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میں آپ کو درپائی کے ایک الگ سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور نیٹ نیک ریڈی ہوا ہے اب میں آپ کو اس کے اوپے کرسٹل اٹیچ کر کے دیکھاتے ہوں اس کو تھوڑا سا فینسی لکٹ دینے کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپ کرسٹل سے بٹن ریڈی کیے ہیں آپ کس بھی کسی بھی قسم کے جو بھی مارکٹ سے ملتے ہیں آپ بٹن لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پسند ہو یہ دیکھیں میں نے تین بٹن بنا کے لگائے ہیں اور نیچے میں نے تین لڑیاں بنا لی ہیں کرسٹل کی یہاں پہ بھی آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو سو امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میرا کٹنگ سٹیچنگ کرنے کا طریقہ پسند آیا ہوگا جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ